او باطل چاکھیل گیا آزادی کے نام پر اس نے عورت کی عزت کو نیلام کر دیا ہے آزادی اس کا نام نہیں ہے کہ ہیر بوسٹس بن کے تین سو مسافروں کی آٹھ گھنٹے خدمت کرے ہر حوستناک نظر اس کا تواف کرے کوئی اس کو کسی نظر سے دیکھے کوئی کسی نظر سے دیکھے کبھی کسی سے ٹکرائے کبھی کسی سے ٹکرائے یہ آزادی ہے یہ آزادی ہے ہمارا آسٹریلیا سے سفر ہو رہا تھا سنگاپور آٹھ گھنٹے کی مسلسل فلائٹ تھی بڑا جمبو جہاز وہ لڑکیاں ادھر بھاگ رہیں ایک مجھے وہاں خیال آیا دوسری دفعہ ہمارا سفر نیو یارک سے تھا نیو یارک سے ہم چلے اور قاہرہ ہم اترے قاہرہ گیارہ گھنٹے کا مسلسل جہاز کا سفر مسلسل گیارہ گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں وہ لڑکے ائر ہوسٹس بھاگ رہی ہیں اور اس کے ساتھ تین ساڑھے تین سو کا مسافر جہاز ہے ہر نظر ان کو تواف بھی کرتی ہے بلاتی بھی ہے پکارتی بھی ہے یہ پاگل اور ایک لڑکی گھر بیٹھ کر اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے اور اس کا خامد اس کو باہر سے کماک علاقے دیتا ہے اور اسے گھر میں عزت کے ساتھ رکھتا ہے اس کا نام غلامی رکھا اس کا نام آزادی رکھا ہوتل میں وہ چائے سرو کر رہی ہے یہ آزادی ہے اور وہ کاؤنٹر پر جنرل سٹور پر آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کر وہ سارا دن تھکن سے چور ہو جاتی ہے پھر اس نے گھر جا کے کھانا خود تیار کرنا ہے وہ گھر میں اس کا خامن کوئی نہیں بیٹھا وہ بائی فرینڈ ہے وہ آج اس کے ساتھ ہے کل کسی اور کے ساتھ ہوگا ایک ڈراما رائٹر تھے اشفاق احمد خان رحمت اللہ علیہ میری ان سے اچھی دوستی تھی تو جب ایک دفعہ ماری ان سے ملاقات ہوئی جنیت جمشید نے ان دنوں تازہ تازہ گانا چھوڑا تھا توبہ کی تھی تو وہ ابرار مجھے ملنے کیلئے ابرار یہ جو آج کل گانے کا تھا وہ مجھے ملنے کیلئے ہے تو ہم ایک گھر میں تھے تو وہ اشفاق صاحب کہنے لگے کہ میں اس تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں کہ ہم ایک پارک میں بیٹھے تھے ایک جماعت آئی تبلیغ والوں کی انہوں نے آکے مغرب کی ازان دی نماز شروع کر دی پندرہ سولہ لڑکیاں وہاں کھڑی تھی ایک نماز ختم ہوئی تو لڑکیاں آگے بڑھی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا چلو ہم بھی چل کے سنیں یہ کیا کہتے ہیں تو جب وہ پہنچے ہم وہاں تو وہ لڑکی نماز پڑھانے والے سے کہہ رہی تھی آپ انگلیش جانتے ہیں اس نے کہا جانتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے کہ ہم نے عبادت کی ہے اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں انہوں نے کہا ہم دن میں پانچ دفعہ پڑھتے ہیں پانچ دفعہ مجھے نہیں پتا ان بچیوں میں کتنی ہیں جو پانچ دفعہ نماز پڑھتی ہیں شاید کم ہی ہوں گی اللہ کرس تم سب کو یہ دولت نصیب ہو جائے یاد رکھنا سجدوں میں سر رکھے وغیر نہ کبھی کسی نے اللہ کو پایا نہ پا سکتا ہے اور سجدوں میں آنسو بہائے وغیر نہ کبھی کسی نے دل کی دولت کو سمیٹا ہے نہ کچھ سمیٹ سکتا ہے یہ دل کا چین و سکون میرے اللہ کی قسم پیشانی کو زمین پر رگڑنے میں ہے اور اس پیشانی پر آنسو بہینے میں ہے باتوں سے بعد نکلاتی ہے جنہیں جمشد 1997 میں میں سب سے پہلے مجھے ملا اسے کہنے لگا مولی صاحب ایک پاکستانی جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے جس زندگی کا خواب دیکھتا ہے وہ زندگی مجھے حاصل ہے میرے پاس دولت بھی ہے عزت بھی ہے شہرت بھی ہے چاروں طرف میرے زندگی رکھس کرتی ہے لیکن اس کے باوجود میرے اندر اندھیرہ ہے خلا ہے میں اس کے الفاظ بڑے خوبصورت کہنے لگا میں وہ کشت ہوں جس کا کوئی صاحب نہیں اللہ اکبر یہ کیا وجہ ہے مجھ سے کہنا کہ یہ کیا وجہ ہے ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش مجھے حاصل ہے اور بالکل یہی بات چند لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ مجھے سعید انور نے کہی جب وہ تین دن کے لیے ہمارے ساتھ نکلا پہلی دفعہ مجھ سے کہنے لگا میں یہ سوچا کرتا تھا عزت دولت اور شہرت یہ میری زندگی کا مقصد ہے صرف بائیس سال میں مجھے سب کچھ مل گیا عزت بھی دولت بھی شہرت بھی لیکن دل اسی طرح پریشان سو بار چمن مہقہ سو بار بہار آئی دنیا کی وہی رونک دل کی وہی تنہائی تو رونک بھی ہے بہار بھی ہے پھر دل کیوں ہداس ہے پھر دل کیوں پریشان اور غمگین ہے کہ اس سوچ نے مجھے یہ مجبور کر دیا کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں غلطی کھائی ہے مقصد کے پانے کے بعد تو آدمی چین میں آتا ہے مجھے اگر عزت دولت شہرت میرا مقصد ہے تو مجھے مل چکا ہے پھر مجھے چین کیوں نہیں پھر مجھے سکون کیوں نہیں تو مجھے پتا چلا کہ نہیں نہیں مقصد زندگی کچھ اور ہے مجھے کہا شکر کرو تمہیں جلدی پتا چل گیا بعضے تو زندگی گزار جاتے ہیں اور انہیں موت تک نہیں ہوش رہتا کہ میں کیوں آیا تھا اور میرا کیا مقصد تھا جو لوٹ آئیں کچھ کہنا نہیں بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پر خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا چل چل دھک گئے جب آگے پہنچے تو دیکھو غلط جگہ آگئے واپس مڑنے کا وقت ختم ہو چکا ہے شام ہو چکی ہے اندھیرے چھا چکے ہیں اب واپس مڑنے کا راستہ نہیں ہے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور تم بائیس سال کے تم جلدی تیس برس کی عمر میں تمہیں ہوش آگئے کہ نہیں نہیں میری زندگی کا مقصد کوئی اور ہے اس نوجوان نے کہا ہم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہیں تو اس نوجوان نے کہا لمبی بکر بات ہو جائے گی آخری بات بتاتا ہوں تو جب وہ بات ختم ہو گئی تو اس لڑکی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ تو اس نوجوان نے کہا میں آپ کو یہ ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لڑکی نے کہا کیوں کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی آمانت ہے یہ صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی کو نہیں چھو سکتا تو لڑکی کھڑی تھی اس کی چیخ نکلی اور زمین پر گر گئی اور اس کی ہچکیاں لگ گئیں اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی اوہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے اس کے تم خامند ہو کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے اور روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کے چل دی تو اشفاق مرہوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ کر بھی وہ پیغام نہ پہنچتا جو یہ لڑکا اپنے عمل سے پہنچا گیا تو ہمیں ایک زندگی کا میری عزیزوں مقصد ملا ہے اللہ ہماری منزل ہے ہم اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنے والے ہیں ہم آزاد میں زندگی گزارنا یہ کامیاب زندگی ہے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ میرا اللہ کہہ دے وَمْتَعْذُ الْحَوْمَ آئِيُهَا الْمُجْرِمُونَ ان کو الگ کر دو اور مجرموں کی سب میں کھڑا کر دو تو پھر کوئی حال نہ ہوگا آہائے اللہ کے نبی نے کہا کتنی عورتیں ہوں گی جن کو سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ کے کھسیٹ رہے ہوں گے اور وہ کہیں گی ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو وہ کتنے مرد ہوں گے جن کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال کر فرشتے ان کو کھسیٹ رہے ہوں گے وہ کہیں گے ہائے ہمیں بچالو ہائے ہمیں بچالو تو اس وقت اللہ کہے گا میرے بندے یہ چند آسو دنیا میں بہا لیتا جو آج تو کر رہا ہے تو ہائیاں دے رہا ہے یہ تو دنیا میں دے لیتا تو آج اپنے رب کی رحمت کو دیکھتا تجھے بتانے والے بھی آئے تھے تمہیں سمجھانے والے بھی آئے تھے لیکن تو تو مزاق اڑاتا رہا تو تو ان کے ساتھ مستیاں کرتا رہا آج دیکھ آج دیکھ ایمان والے کتنے اونچے جا رہے ہیں اور یہ انہوں نے مجھے راضی کیا کتنی بلندیوں کا سفر کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا کرنے لگا یہ کامیابی خوش کو ملے گی جو اپنا سب کچھ اپنے اللہ پر لگا دے گا وہ اپنا سب کچھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر لگا دے گا یہ کامیابیاں اس کا مقدر ہیں یہ زندگی چند روزہ ہے اور آج ایک سیلاب ہے میری عزیز و مغرب کی تحضیب کا اس انٹرنیٹ نے اور اس ٹی وی نے اور اس میڈیا نے ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیا ہے سب کچھ ہمارا چلا گیا ہے سوائے کچھل کود کے کھیل کود کے اور زندگی کا بھی کوئی منزل نہیں رہی میں آپ سب کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کی منزل تے کرو پہلے یہ سوچو اور سمجھو کہ یہ صبح و یہ شام یہ دن یہ رات یہ جو گزر رہے ہیں مجھے کہاں لے جا رہے ہیں میرا سفر کدھر کا ہے میں کہاں جا رہی ہوں میری آخری منزل کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترتیب بناو میرے آپ کے نبی نے فرمایا سمجھدار وہ نہیں جو مشہور ہو جائے جو عزت اور دولت کو کٹھا کرے سمجھدار وہ ہے جو اپنی آخرت کا سمان تیار کرے اور اپنی موت کی تیاری کرے اس پر جو جم جائے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے جو اس سے ہٹ جائے گا وہ حالہ کو برباد ہے فیرون جیسا ظالم بادشاہ جس نے بچے زبا کر دیئے اس کے دربار میں اس کے بیٹی کی ایک خادمہ تھی باندھی تھی اس نے چھپکے چھپکے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گئی وہ ایمان لے آئی ایمان ایسی دولت ہے جو چھپے نہیں چھپتا چھپے نہیں چھپتا وہ نظر آتا ہے جہاں نظر آتا ہے وہاں روشنیاں پھل لیا تھے میں جب سے کالج چھوڑا میں کبھی ہوتلوں میں نہیں گیا یہ فائف سٹار ہوتل اس وقت ہم جایا کرتے تھے جب کوئی وہاں جانے کا نام نہیں لیا کرتا تھا چھوٹی عمر میں لہور چلے گئے ماں باپ جیب میں پیسے ڈال دیتے تھے وہ سمجھتے تھے پڑھ رہے ہیں ہم کچھ اور کاموں میں ہوتے تھے تو پھر اس کے بعد میں زندگی میں پہلی دفع گیا ہمارے ایک دوست تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی تو میں کبھی نہیں جاتا ایسے موقعوں پر اس قسم کی جگہ پر لیکن اس نے میری اتنی منت کی کہ میں شرمندی ہو گیا میں نے کہا اچھا بھئی میں آ جاؤں گا اور پھر اس نے مجھے تسلی دلائی کہ وہاں سارا الگ الگ ہے عورتوں کا انتظام الگ ہے مردوں کا الگ ہے پیسی لاہور میں تو میں نے کوئی تیس بتیس برس کے بعد اس ہوتل میں قدم رکھا ماضی کے دھندلکوں میں جھانکتے جھانکتے کتنی صبحیں کتنی شامیں وہاں گزری ہوئی تھی غفلت کی تو میں جب وہاں سے نکلنے لگا کھانے کے بعد تو عورتیں نکل رہی تھی اکثر بے پرد تھی تو وہاں گیلری میں مجھے کسی نے روک لیا وہ مجھ سے بات کرنے لگ گیا میں کھڑا ہو گیا دائیں بائیں کچھ اور عورتیں کھڑی تھی اتنے میں سب کی نظر پیچھے لگی عورتوں کی بھی مردوں کی بھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ نظریں پیچھے کے اٹھ رہی کیا دیکھا میرے قریب سے ایک خاتون گزری جو سرسلے کر پاؤں تک مقمل برقے میں ہاتھوں پہ بھی دستانے تھے اور پاؤں میں جرابیں تھیں اور ایک بالکل سادہ سا برقہ انہوں نے پینا ہوا تھا جب وہ گزری ہے تو ایک دم سن ناٹا چھا گیا سارے عورتوں پر بھی سارے مردوں پر بھی تو مجھے اس وقت خیال آیا کہ یہ حق ہے یہ صورت جب چھمکتا ہے تو ہر ایک کو اس کی روشنی نظر آتی ہے وہ عورت اتنے اعتماد سے گزری برنہ ایسے ماحول میں جنہوں نے پردے کیے ہوتے ہیں وہ پردے گتار دیتے سر سے دپڑتے گتار دیتے وہ اس میں اس طرح گزری وہ فوق سب کی نظریں شرم و حیاء سے چھک گئیں وہ عورتیں جن کے دپڑتے کہیں جا رہے تھے ان کی بھی نظریں شرم و حیاء کی وجہ سے چھک گئیں یہ مسلمان عورت کی پہچان ہے یہ فاطمہ کی بیٹی ہے یہ خدیجہ کی بیٹی ہے یہ مغرب کی ننگی بیٹی نہیں ہے کہ جہاں ماں بیٹی کا تصور ختم کر دیا گیا ہے وہ اب وہ گندگی ہماری طرف پھینکنا چاہتے ہیں وہ ہمیں یہ گند چاٹنے پر لگانا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کی منت کر رہے ہیں یا اللہ تو اس نظام کو دوڑ دے ہماری تو بے بسی ہے ہماری بیٹیوں کے سر سے دپٹے اتر گئے کپڑے مختصر ہو گئے عجب حال ہے ہیا پتہ نہیں کہانی روٹ کے چلا گیا نظری نہیں آتا پہاڑوں میں جا کے بھی ٹھونڈا وہاں بھی نہیں ملا سہراؤں میں گئے دریاؤں میں گئے کہیں نہیں ملا کبھی ایک صفت ہوا کر دی تھی آج پتہ نہیں کہاں سے ملے گی کس بازار سے ملے گی وہ منڈیاں ہی بند ہو گئیں جس قوم کی بچیاں ناچ گانے کو اپنا شعار اور شوق بنا لیں ان کی نسل سے اب خالد بن ولید نہیں پیدا ہو سکتے ناچنے والی ہی پیدا ہوں گے محمد بن قاسم نہیں پیدا ہو سکتے تارک بن زیاد نہیں پیدا ہو سکتے یہ جلسے جلوس نکل رہے ہیں نا تو انہی نے رسالت پر تو مجھے اس پر اور رونا آ رہا ہے کہ یہ دیوانے کیا کر رہے ہیں اپنی دکانیں جلا رہے ہیں اپنی گھر جلا رہے ہیں غریب وہ لوگوں کے موٹر سائیکل جلا رہے ہیں مجھے صلاح الدین یاد آیا میں بہت رویا